گیاں دے ٹیسر میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کمب راشی اور مین راشی ان دو راشیوں کو اس راوٹ بہینے میں بھگوان شیف کو کیسے پسند کرنا چاہیے ہمارے دھرم گرندوں میں لکھا ہے کہ دیویدی ویدان سے بھگوان شیف کی پوجہ کی جائے تو آپ کی ساری اچھیں پھولی ہو جاتی ہیں آپ کی ساری منکامنائیں پھولی ہو جاتی ہیں اور یہاں آپ کو راشی کے انصار کرتے ہیں تب تو پھر سوالی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی ملکامنہ پوری نہیں ہو لیکن ایک جو پوجہ ہوتا ہے بھگوان شیف کا وہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جل چڑھائیں بھیل پتر چڑھائیں پسپ چڑھائیں دھدورہ چڑھائیں دوپ چڑھائیں یہ ایک چینل پوجہ ہو گئی اور ہم راشی انصار بات کر رہے ہیں کہ کمب راشی والے کو اسپیشل میں ایک چیز بتاؤں گا آپ کو وہ چڑھانا ہے مین راشی والے کو بتاؤں گا بھگوان شیف کا ابھی شیخ کرنا چھئے تو کمب راشی کے ویکتیوں کو پورے ساون مہاں میں ناریل کے پانی یا سرسو کے تیل سے بھگوان شیف کا ابھی شیخ کرنا چھئے اس سے انہیں دھن لاب ہوگا دھن میں وردی ہوگی پھر ہے مین راشی والے مین راشی کے جو جاتک ہیں انہیں پانی میں کیسر ملا کر بھگوان شیف جی کا ابھی شیخ کرنا چھئے تو اس سے ان کی ساری منکامنائیں پورن ہوگی اس کا بینیفٹس ملے گا ان کی جو منکامنائیں اس سے پورا ہوگی تو دھنیواز آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ بیشیں دھنیواز بھگا